بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کمرباس محمدی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجنت نیوس بلوچستان کے چیف جسٹس نعیم اختر افغان اور پانچ سو پیکٹ چرس برامدگی کے جرم میں قید شخص جس کی بیرت تک انصاف خود چل کر آیا بلوچستان کے علاقے خوزدار کے مرکزی جیل کا ایک قیدی اپنے ناکردہ کنہ کی سزا کاٹ رہا تھا اور اس کے تو وہم حکمان میں بھی نہ تھا کہ انصاف خود ان کے پاس چل کر آئے گا اور صرف پانچ منٹ میں اس کی بریت بھی ہو جائے گی اس قید کی سزا معمولی نہیں تھی بلکہ انہیں ایک سیشن کورٹ سے عمر قید کی سزا ہوئی تھی قسمت ان پر اس طرح مہربان ہوئی کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے نامزد چیف جسٹس نعیم اختر افغان نے جب خوزدار جیل کا معینہ کیا تو وہاں اس شخص نے انہیں اپنی دردناک کہانی سنائی اس پچپن سالہ شخص کا تعلق کراچی سے تھا جس کی کہانی نامزد چیف جسٹس نے فقط ایک دلچسپ واقعے کے طور پر نہیں سنائی بلکہ اس کے ذریعے انصاف کے نظام میں ناکس بکائس کی نشان دہی اور اصلاح بھی ممکن ہوئی محلیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اب بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن اس کے باعدد اس کی راتیں خوشکوار ہوتی ہیں ایسی ہی ایک رات انیس جولائی کی تھی جب نئے چیف جسٹس نے اپنے عذاب میں دیئے گئے عشائیوں میں موجود وکلا کو یہ کہانی سنائی یہ عشائیہ بلوچستان ہائی کورٹ کے سربراہ یہ عشائیہ بلوچستان ہائی کورٹ کے سبزہ زار پر چیف جسٹس جمال خان مندخل کے سپریم کورٹ کا جاجب بننے اور جسٹس نئیم اختر افغان کے ہائی کورٹ کے جسٹس کی حیثیت سے نامزدگی کی خوشی میں دیا گیا تھا نامزدگی چیف جسٹس نے کسی خوشک موضوع پر بات کرنے کی بجائے اس پس پن سالہ شخص کی درد بھری کہانی کا انتخاب کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور بھرے گا کہ اتنی لمبی تنہید کے بعد بھی اس شخص کا نام کیوں نہیں بتایا جا رہا نام کی بجائے نامزدگی چیف جسٹس کے نزدیک اس شخص کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ اور پھر نہ کردہ جرم میں عمر قید کی سزا کا تذکرہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے جس کے باعث ناجسٹس نئیم اختر افغان نے ان کا نام لیا اور نہ ہی ان کے وکیل کا نام بتایا اس قیدی کا نام اور دیگر تفصیلات معلوم کرنے کا ایک ذریعہ خوزدار جیل کا ریکارڈ تھا اس مقصد کے لیے جب جیل کے سپری ڈنٹ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ پرانا واقعہ ہے اس لیے اب اس کا ریکارڈ ملنا ممکن نہیں اگرچہ نامزدگی چیف جسٹس نے قیدی کا نام اور ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کی تمام تفصیلات ایک ایک کر کے بتائیں وہ کلاسے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جب وہ خوزدار جیل کا معینہ کرنے گئے تو دورے کے اختتام پر جب وہ باہر نکلنے کے لیے مین گیٹ پر پہنچے تو آخری بیرک کی جالیوں کے پیچھے سے ایک شخص نے آواز دی وہ بتاتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو ایک شخص کہہ رہا تھا کہ کیا آپ میری بات سنیں گے میں نے کہا ضرور کیونکہ میں تو آپ لوگوں کو سننے کے لیے ہی آیا ہوں جب چیف جسٹس ان کے قریب گئے تو اس شخص نے رونا شروع کر دیا میں نے ان کا حلیہ دیکھا اور روتہ دیکھا میں نے ان کو دلاسہ دیا اور کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں حالانکہ ان کو روتے دیکھ کر میری اپنی حالت بھی غیر ہو گئی تھی میں نے پوچھا کہ کیا ہیا ہے قیدی نے انہیں بتایا کہ اس کا تعلق قراتی سے ہے اور اس کا ہسٹر ٹکٹ دیکھنے پر معلوم ہوا کہ انہیں عمر قید کی سزا ہوئی تھی چیف جسٹس کہتے ہیں کہ میں حیران ہیا کہ وضع اور قطع سے وہ مجرم لگتا نہیں تو پھر ان کو سزا کیسے ہوئی دل کے عملے نے میرے افتفسار پر بتایا کہ اس قیدی کو منشات کے مقدمے میں عمر قید کی سزا ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ میں نے قیدی کو کہا کہ اگر آپ منشات کا کاربار کریں گے تو پھر سزا تو ہوگی لیکن اس شخص کے رونے کا سلسلہ بند نہیں ہوا ان کی عمر قید کی وجہ کیا بنی نامزید چیف جسٹس نے بتایا کہ اس قیدی کی بھتیجی کی شادی کوئٹا میں ہوئی تھی لیکن یہ شادی صرف ایک سال چل سکی ایک سال بعد لڑکی کو طلاق ہوئی ان کا کہنا تھا کہ طلاق کے بعد لڑکی واپس کراتی چلی گی تاہم سسرال کی جانب سے جہیز میں لڑکی کے شہر کو جو سامان دیا گیا تھا اس کی واپسی کے لیے کوئٹا کی فیملی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی جب فیملی کورٹ سے لڑکی کی حق میں فیصلہ آیا تو جو سامان واپس کیے جانا تھا ناظر نے اس کی فیرس تیار کی اور سامان لڑکی کی حوالے کرنے کا بندوست کر دیا نامزید چیف جسٹس کے مطابق قیدی نے بتایا کہ جہیز کے سامان کو منتقل کرنے کے لیے وہ کوئٹا کے ٹرک اڈا گئے جہاں ایک ٹرک والے سے رابطہ ٹرک والے سے کرایا تائے ہوا ٹرک والے سے یہ تائے پایا کہ اگلی صبح آئے گا اور سامان لے کر کراچی کے لیے روانہ ہوں گے جب اگلی صبح ٹرک آیا تو اس نے سامان رکھ دیا گیا قیدی سامان رکھنے کے بعد ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا اور وہ کراچی کے لیے روانہ ہو گئے جب وہ کراچی کے قریب اوتھل پہنچے تو چیک پوسٹ پر گاڑی کو روک دیا گیا پھر وہ ہوا جو قیدی کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا نامزر چیف جسٹس نے کہا کہ قیدی نے بتایا کہ ایک اہلکار آیا یہ پوچھا کہ یہ سامان کس کا ہے تو میں نے کہا میرا ہے اہلکار نے بتایا کہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس ٹرک میں منشیات ہیں میں نے کہا نہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں بلکہ بچی کے جہیز کا سامان ہے پلنگ اور دوسرا فرنیچر اور بسٹر وغیرہ ہیں قیدی نے بتایا کہ انہوں نے تلاشی کے لیے آنے والے اہلکاروں کو رسید دکھائی ناظر کی رپورٹ دکھائی اضراع کا حبم دکھایا لیکن انہوں نے مجھے اور ڈریور کو نیچے اتار دیا جب سامان اتارنے کے بعد ٹرک کے پچھلے فرش کو اکھڑا گیا تو وہاں خفیہ خانوں میں منشیات تھی اور اس میں پانچ سو پیکٹ چرس چھپائی گئی تھی چیف جسٹس نے کہا کہ چرس کی برامدگی کرنے والے اہلکاروں نے دونوں کو گرفتار کر لیا نامزید چیف جسٹس نے کہا کہ اگلے کہانی اس سے بھی زیادہ عجیب تھی کیونکہ تفشیشی افسر نے دونوں افراد کا چلام کیا اور شیشن جدی نے دونوں کو عمر قید کی سزا سنا دی ان کا کہنا تھا کہ میں نے کیلی کو کہا کہ پھر آپ نے اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا نہیں کیا ہوگا اس لئے آپ کو سزا ہوئی کیلی نے بتایا کہ انہوں نے دفاع میں تمام دستیاب دستاویزات اور دیگر ثبوت پیش کیے لیکن جج صاحب نے سزا سنا دی جسٹس نائم اختر افغان نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ ہائی کورٹ میں ان کی اپیل کی اگلی سمات کب ہے تو معلوم ہوا کہ گزشتہ تین سال سے ہائی کورٹ میں ان کی اپیل کی کوئی سمات نہیں ہوئی وکلا کو مخاطب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں نظام میں بہتری کی بات کر رہا ہوں کوئٹہ پہنچنے پر نام دستی چیف جسٹس نے کیا کیا جسٹس نائم اختر افغان نے بتایا کہ خوددار سے واپسی پر وہ اپنے چیف جسٹس کے پاس گئے اور انہیں اس شخص کی کہانی بتائی اور ان سے درخواست کی کہ اس کیس کو میں خود سنو گا چیف جسٹس نے میری ستائش کی اور کہا کہ یہی تو کرنے کی بات ہے آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو انہیں نے کہا کہ وہ اس وقیل کا نام نہیں لے لے تاہم اگر وہ اس پنڈال میں بیٹھے ہیں تو ان کو یاد آ جائے گا رات کو میں نے قیدی پر مقدمے کی فائل پڑھی اس کے ہر صفحے پر اس کی بے گناہی کے شوا اور کچھ نہیں تھا انہیں نے کہا کہ میں حیران ہوا کہ ثبوت نہ ہونے کے بہوجود میرے ساتھی جج صاحب نے ان کو سزا کیسے دی نامزد چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ ہائی کورٹ میں سزا کے خلاف اپیل لگنے کے بعد اس کی سماعت کیوں نہیں ہوئی انہیں نے مقبنے کے آرڈر شیٹس دیکھے ان آرڈر شیٹس پر کہہ جی کہ وکیل کے بار بار غیر حاضری پائی گئی مجھے اس بات بات پر بہت دکھ ہوا اور تکلیف ہی کہ وکیل نے غیر ذمہ داری کا مظہرہ کیوں کیا نامزد چیف جسٹس نے بتایا کہ اگلے دن جب سماعت کے لیے قیدی کی اپیل کی باری آئی تو نوٹس ہونے کے باوجود وکیل پھر نہیں آیا انہیں نے کہا کہ میں نے اپنے سٹاف کو کہا کہ وکیل کو فون کریں اور انہیں بلالیں خواہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں وکیل ساڑھے بارہ بجے میرے سامنے پیش ہوا میں نے وکیل سے پوچھا کہ آپ کا کیس ہے کیوں ظلم کر رہے ہو کیوں کیس کیوں نہیں چلا رہے نامزد چیف جسٹس نے بتایا کہ وکیل کا جواب یہ تھا یہ ظالم میری فیسٹ نہیں دیتا وکیل کی ایک اور محلت اور پانچ منٹ میں کیجی کی بریت جسٹس نائی مختر افغان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کیجی کے وکیل کو کہا کہ آپ کو ایک اور موقع دیتا ہوں جسٹس نائی مختر افغان نے بتایا کہ انہوں نے کیجی کے وکیل کو کیس کی فائل پڑھنے کی مولت دی مگر اگلے دن جب وکیل آیا تو انہوں نے فائل نہیں پڑھی تھی ان کا کہنا تھا کہ چونکہ اس کیجی سے منشاعت کی برامدگی کا کوئی ثبوت نہیں تھا جس پر میں نے ان کو پانچ منٹ میں بری کر دیا نامزد چیف جسٹس کا عظم اور وقلہ سے سوال نامزد چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ایک کہانی ہے جس میں بہت سارے سوال ہیں اور بہت سارے کردار ہیں میری کیا ذمہ داری ہے اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ میں تو قسم کھا رہا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا چاہے مجھے اس کے لئے کتنے کڑوے گھونٹے کیوں نہ پینے پڑیں انہوں نے وقلہ سے سوال کیا کہ آپ لوگ بتا دیں کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے یا نہیں ناظرین یہ پورا آرٹیکل بی بی سی اردو ڈاٹ کام سے لیا گیا ہے اگر آپ چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی جا کر آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اور جج صاحب کی تھوڑی سی تقریر بھی وہاں ویڈیو کی شکل میں موجود ہے آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام کوئٹا محمد قاظم 29 جولائی 2021 کو یہ آرٹیکل شاہ ہویا ہے تو میں سپیشل شکریہ ادا کروں گا بی بی سی اردو ڈاٹ کام کا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی کماراباس محمدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات